اپنے بچوں کو دوست بنائیں وہ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے ہلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگتہ ہے آرزے سرو سوامی میں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ بچوں کے دوست کیسے بنیں بچے جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات گھر آ کر بتاتے ہیں اگر ہم نہیں بھی پوچھتے تو بھی بتاتے ہیں اور ہم ان کی ہر بات سنتے بھی ہیں اس پہ مسکراتے بھی ہیں اور اچھی لگے تو ہم اسے دوسروں کو بھی بتاتے ہیں گروہ کے ساتھ کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی نے ایسا کیا اور وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے پچھے پچھے بھاگتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا سارا دن ہم ان سے پوچھتے ہیں اور جب وہ چھوٹے تھے تو وہ ہمارے پچھے پچھے بھاگتے تھے کہ پاپا آج ہم نے یہ کیا وہ کیا اور اب آپ ان کے پچھے بھاگ رہے ہو اور ہوتا کیا ہے؟ درواجے بند ہو جاتے ہیں پھون پہ پاسورٹ لگ جاتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا پوچھنے پر بھی پتا نہیں چلنے والا اور زیادہ پوچھ لیا تو کچھ اور بتا دیں گے جھوٹ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں سب کچھ پتا نہ بند کر دیا کیونکہ جب بچے چھوٹے تھے تو ہم ان کی بات کو سن کر خوش ہوتے تھے انہیں ریسپونس دیتے تھے اور آج جب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ہم ان کی ہر بات کو جج کرتے ہیں ان کی ہر بات کو صحیح اور غلط کی نجر سے دیکھتے ہیں مان لو آج آپ کے بیٹے نے آپ کو آ کر بولا کہ پاپا آج ہم سکول بنگ کر کے مووی دیکھنے چلے گے دوستوں کے ساتھ اس بات پر آپ کتنا خوش ہوں گے کتنا مسکرائیں گے مسکرائیں گے یا اسے ڈانٹ لگائیں گے وہ بچہ اپنی امانداری سے آپ کو سچ بتا رہا تھا لیکن آپ نے اس دن وہ سچ ایکسپٹ نہیں کیا اور اسی کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ دھیرے دھیرے اپنے پیرنٹ سے بات چھپانے لگتا ہے اگر آج کے سمیہ میں اپنے بچے کو سمجھدار بنانا ہے نا تو بچوں کی ہر وہ بات ہر وہ چیز سنو جو آپ کو اچھی لگے یا بری آپ کو سننا ہوگا اس کو سنو اور اس کے بعد اگر غلط ہے تو اسے سمجھاؤ کہ ہاں یہ بات غلط ہے لیکن ان کی ہر بات کو سنو اس سے بچے کے من میں وشواس بڑھے گا کہ ہاں میں جو کچھ بھی کہوں کا وہ سن لیا جائے گا اور اس سے اگلی بار وہ اپنے فیشلے خود لینے لگے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن ہم کرتے اس کا اُلٹائیں اور اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ بچہ بھٹک جاتا ہے اگر آپ اپنے بچے کے دوست نہیں بنے تو کوئی اور اس کا دوست بنے گا اور کیا پتہ وہ دوست اگر غلط ہوا تو جو بات آپ اسے بول کے سمجھا سکتے تھے وہ دوست اسے کر کے سمجھا دے گا یہ سمجھت تب زیادہ آنے لگتی ہے جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور تب ہی آپ یہ سوچ کر ان سے دور ہو جاتے ہو کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں میں ان سے ایسی باتیں کیسے کہوں اور اسی کمی کے چلتے ہیں وہ دوسروں کے دیکھا دیکھیں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں کیسے بتائیں آپ سنتے ہی نہیں ہو سب سے زیادہ پروبلم آتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور نیچورلی وہ کسی نہ کسی کی طرف اکرشت ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے کیونکہ آپ نے انہیں سکھایا ہی نہیں ہے وہ تو ایک صدہ سا راستہ مان کر چل پڑتے ہیں لیکن پرینام تو تب ہی آتے ہیں جب کچھ اچھا یا برا ہو جاتا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے اس کے ماں باپ کی غلطی ہے کیونکہ اسے صحیح یا غلط سکھایا ہی نہیں ہے آپ یہ تو کر دیتے ہو کہ اچھے سکول میں ڈال دیا اچھے کولیج میں ڈال دیا موبائل دے دیئے گاڑی دے دی لیکن جس نیتک شکشہ کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی جیون میں وہ تو آپ نے اسے دی نہیں آج کے سمیے میں سب سے زیادہ ہونے والے چیز ہے کسی نہ کسی کے پیار میں پڑنا کیونکہ ہر انسان کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے یہ نیچورل ہے کوئی اس کو پیار سے سمجھانے والا چیئے ہوتا ہے کوئی اس کو پیار سے سننے والا چیئے ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا ایکسپیرینس تھوڑی ہے اس کو اس کو نہیں پتا ہے کہ جس سے وہ پیار کر بیٹھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا من تو صاف ہے اب اگر سامنے والے انسان نے اس کا غلط فائدہ اٹھا ہے تو اس کا آپ کو اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کو کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کے زندگی برباد ہو سکتی ہے اس لیے آپ اپنے بچے کو سنیے اسے سمجھائیے اسے بتائیے کہ بات اچھی ہو بوری ہو وہ آپ کو سب آ کر بتائی اور اس کے بعد اگر بات اچھی ہے بوری ہے اسے صحیح غلط کا difference آپ اسے سمجھائیے ان میں ایک وشواس پیدا کیجئے کہ ہاں میرے ماں باپ میرے بات سنیں گے سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے سید آپ کی سنتان کچھ غلط نہ کریں اپنے بچوں کو دوست بنائیں وہ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ میرا ویڈیو کیسا لگا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد